بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سٹوانٹس کا ایڈیو سے ہوں گے آج ہم نمیریکل میتھڈز میں ایک نئے میتھڈ کو پڑھنے جانے جس کا نام ہے کرف فٹنگ کرف فٹنگ سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکال کریں گے انٹرپولیشن کو اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو انٹرپولیشن میں ہم لوگوں نے پڑا تھا کہ ہمیں کچھ ڈیٹا پوائنٹس گیوین ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم انٹرپولیشن میں ہمیں کچھ ڈیٹا پوائنٹس نون ہوتے تھے اس کی مدد سے ہم انٹرپولیشن پڑا تھے تو اس میں ہم کرتے ہی تھے انٹرپولیشن میں انٹرپولیشن میں انٹرپولیشن میں انٹرپولیشن کو فائنڈ کرتے تھے with the help of known data points کچھ ڈیٹا پوائنٹس ہمیں given ہوتے تھے اس کی مدد سے ہم انٹرپولیشن کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ایک نیا میتھڑ جسے ہم کہتے ہیں کرف فٹنگ کرف فٹنگ کرف فٹنگ کرف فٹنگ بھی دراصل اس انٹرپولیشن سے ملتا جلتا ہی ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں بھی ہم known data points کو use کرتے ہیں اور ایک mathematical function بنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے to find or construct to find or construct a curve اور function اس میں ہم find یہ construct کرتے ہیں کیا ایک function ایک curve یا جسے ہم ایک function بھی کہتے ہیں that has as the best fit to a series of given data points یعنی اس میں ہم curve fitting میں ہم ہم ایک function بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک curve بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسا function جو ہمارے data points کو represent کر رہا ہوں یا ایک ایسا function جو ہمارے data points کو جس کی بطلب سے ہم obtain کر سکتے ہوں اس function کو ہم construct کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے data points کو obey کر رہا ہوں follow کر رہا ہوں یا ہمارے ڈیٹا پوائنٹ میں سے گزہ پاؤں میں تھوڑا زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا فار ایکزامپل عمومن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا پوائنٹس جو گیون ہوتے ہیں وہ اس طرح گیون ہوتے ہیں کہ ہمیں x اور اس کے corresponding f of x گیون ہوتا ہے اس f of x کو ہم y بھی کہتے ہیں ہمیں x میں کچھ x کی values جیسے کہ x not x1 x2 x3 اس طرح کی values گیون ہوتی ہیں اس کے corresponding ہمیں f of x گیون ہوتے ہیں جس کو y بھی کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں this is y not y1 y2 y3 اب ان ڈیٹا پوائنٹس کو اگر ہم plot کریں ان ڈیٹا پوائنٹس کو اگر ہم plot کرتے ہیں for example یہاں ہم x لے لیتے ہیں اور یہاں ہم y لے لیتے ہیں ٹھیک ہے in fact this y is basically f of x function of x ٹھیک ہے اگر ہم یہ assume کر لیں گے یہ جو پہلے دو پوائنٹس ہیں let's say یہ یہ والے پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے this is x not y not and say this is the second point x1 y1 ٹھیک ہے let's say یہ ایک third point ہے x2 y2 and this is another point x3 y3 ٹھیک ہے یہ data points ہیں ہمارے given تو curve fitting میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسا function بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان تمام data sets کو cross کرتا ہوا جا رہا ہوں ایک ایسا function جو ان تمام data points ہیں ان میں fit ہو رہا ہوں یعنی for example ایک ایسا f of x ہم ایک ایسی equation ہم obtain کوشش کریں گے کہ اس equation میں اگر میں x not رکھوں تو مجھے y not مل جائے x1 رکھوں تو y1 مل جائے x2 رکھوں تو y2 مل جائے x3 رکھوں تو y3 مل جائے یعنی اس کو اگر میں plot کروں گا تو وہ function ان تمام data points پر fit ہو رہا ہوگا ایسا function ہمیں find کرنا ہوتا ہے اور ایسے function کو find کرنا this is known as curve fitting ٹھیک ہے جی ایسے function کو construct کرنا ہو ایسے function کو find out کرنا ہو تو ایسے function کو find کرنا یہ کہلاتا ہے curve fitting ٹھیک ہے تو ہمیں basically یہ کرنا ہمیں f of x find کرنا ہے لیکن f x ایک value نہیں بلکہ ایک equation کی شکل میں ہمیں چاہئے f x ہم ایک equation کی form میں find out کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو f x کو find out کرنا ہے یاد رکھیں interpolation میں بھی f x find out کیا کرتے تھے ٹھیک جبکہ یہاں پر curve fitting میں بھی f of x find out کرنے جا رہے but this f of x is an expression is an equation ایک ایسی equation جو ہمارے تمام data points کو represent کر رہی ہو fit ہو رہے ہم ہمارے تمام data points اس equation کو find out کرنا this is known as curve fitting ٹھیک جی کر fitting کے method میں جی جب یہ method ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک اور نام بھی دیا آتا ہے اس square method بھی کہا جاتا ہے تو least square کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو ہم پہلے discuss کر لیتے ہے کہ least square کا فلسفہ کیا تو یاد رکھیں curve fitting least square methods بھی کہا جاتا ہے اب انہیں least square methods کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے جو reason ہے وہ پہلے ہم سمجھیں کہ کوشش کرتا ہے for example یہ ہمیں کچھ data points given ہے x axis اور یہ میں y جیسے f of x بھی کہہ سکتے اور let's say ہم assume کر لیتے کہ ہمیں ایک data point یہاں پر given ہے ٹھیک اور let's say ایک data point ہم assume کر لیتے ہیں کہ یہاں پر given ہے اور ایک data point ہمیں یہاں پر given ہے ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی line draw کرتے ہیں جو ان points کو represent کر ے ٹھیک ہے for example یہ میں ایک straight line ایک straight line draw کر رہا ٹھیک ہے یہ straight line ہے اس straight line میں یہ کہلاتا ہے y intercept ٹھیک ہے جی this is known as y intercept اس straight line کا ایک slope ہوں ٹھیک میں چاہتا ہوں کہ میری یہ line ان points کو represent کرے اس line کی جو equation ہوگی اس line کی جو equation ہوگی اس کو میں لکھ رہا ہوں f of x اور میں چاہتا ہوں کہ اس line کی equation ان points کو represent کرے ٹھیک ہے تو اب آپ کو clearly نظر آ رہا ہے کہ یہ points اس line کے اوپر line نہیں کر رہے یہ points اس line سے دور ہیں for example یہ line میں اس پوائنٹ سے compare کروں تو line یہ point یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ point یہاں ہے اس کا مطلب یہ line اس point کو represent نہیں کر رہی تو اتنا error موجود ہے یہاں سے یہاں تک difference ہے اس difference کو کہتے ہے error ٹھیک جی پھر اس کی میں بات کروں تو یہ line سے اتنا دور ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ line ہے definitely یہ line یہ point یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ point تو یہاں ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنا error موجود ہے تو یہ بھی کس کو represent کر رہا ہے اور اگر ہم یہاں دیکھے تو اس کا بھی difference اس point سے موجود ہے یہاں سے یہاں تک یہ والی line ہے جو ہم نے construct کی ہے اور point تو یہاں پر ہے لہذا اس gap کو اس difference کو کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے error ہے تو اب ہم کرتے کیا ہیں ہم اپنی اس line کو اس طریقے سے draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس function کو ایسے optimize کرتے کہ اس error کے square کو ہم minimize کر سکے ہماری خواہش یہ ہوتی کہ یہ line اس طرح draw کی جائے کہ یہ error اس error کا square اس error کا square اس error کا square اس error کا square انہیں minimize کر رہے اب جتنے error کم ہوں گے اتنی ہماری یہ والی line یہ black والی line ان points کو represent کر رہی line اتنے ہی actual points سے دور ہوگی تو ہم ایک line ایسی draw کرنا چاہتے ہیں اس کی equation find out کرنا چاہتے ہیں جو ان data points کو represent کر رہی ہو اور ظاہر سے بات ہے اگر یہ line ان data points سے دور ہوگی تو error زیادہ ہوگا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان error square کو کم سے کم کر least square method کا مطلب ہوتا ہے جس میں error کو minimize کریں least value ہمارے پاس ہے ایسی line error تو ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات straight line in points کو represent نہیں کر سکتی لیکن error ہوگا but error کم سے کم ہوگا اس لیے ہم ایسی line find out کرنے ٹھیک ہے جی تو in least square we find an optimal value of y intercept ٹھیک یہ جو y intercept ہے اس کی value کیا ہو یہ line کس جگہ پہ intersect کر رہی ہو تاکہ وہ best represent کرے in points کو تو ایک تو ہمارا objective کیا ہوتا ہے ہم y intercept find out کرتے ہیں ٹھیک ہے to find the value y intercept and slope of a line اور اس line کا slope یہ line جو ہے یہ ہاں cut کر رہی ہے یہ کہ ان points کو represent کر سکے اور اس slope کیا ہو اس کا slope جائے فار اس تنس یہ line اس طرح ہوگی تو error کم سے کم ہوگا اس طرح ہوگی تو کم سے چاہیے best slope کیا ہوگا تاکہ ہمیں کم سے کم error ملے وہ slope بھی ہم find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے in least bar we find an optimal value of y intercept and slope of a line to minimize to minimize the sum of all the sum of all error square ٹھیک یا sum of square of errors ان تمام errors کے ہم square کرتے ہیں اور ان کو sum کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ تمام error کا sum ہے وہ total sum جو ہے وہ کم سے کم آئے total error کم سے کم آئے دیکھیں ایک error یہاں آرہا ہے ان تمام error کا square کر sum up کریں تو total error ہوگا اس total error کو minimize ہم کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایسا y intercept find کرتے ہیں اور ایسا slope find out کرتے ہیں جس کے منحل سے ہم error کو minimize کر سکیں اس لئے curve fitting میں ہمارا زیادہ تر جو method use کر رہے ہوتے ہیں least square method اب curve fitting کی بات ہو رہی ہے تو curve fitting جو ہے اس میں ہم دو طرح کے methods اپنے course کے حساب سے پڑھنے جا رہے ہیں یوں کہہ لیں کہ ہم curve fitting میں جو types پڑھنے جا رہے ہیں types of curves ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں types of curves ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دو طرح کی types پڑھنے جا رہے ہیں ایک کو ہم کہیں گے line fitting ٹھیک ہے جی یعنی ہم ایک straight line find out کریں گے جو ہمارے data points کو represent کر رہی ہو ہے کہ ہم اس a کو find out کریں اور b کو find out کریں جب a اور b ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو ہم a اور b کو یہاں رکھتے ہیں اور ہمیں کیا مل جاتا ہے y مل جاتا ہے تو ہمارا ہمارا مل جاتا ہے line line fitting میں to find out this y and to find this y first we find a and b a is the y intercept and b is the slope اسی طرح دوسرا curve fitting کا جو method ہم پڑھیں گے اسے کہتے ہیں parabola fitting یا اسے parabolic fitting بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں equation find out کرنی ہوگی ایک parabola کی جو ہمیں آرے تمام data points کو represent کرنا ہوگا parabola جو ہوتی ہے general equation a plus b x plus c x square parabola کے لئے ہمیں 3 constant required ہوتے ہیں کون کون سے constants ہیں وہ a b اور c یہ 3 constants ہم find out کرتے اور جب 3 constants ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں 3 constants کو اس equation میں رکھتے اور y calculate کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ ہم line fitting پڑھ رہے ہوں یا parabolic fitting پڑھ رہے ہوں دونوں methods کے اندر ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ line fitting میں line کی equation ہمیں solve کرنی ہوتی ہے اور اس equation کے لئے a اور b find out کرنا ہوتا ہے اور line کی equation obtain کرتے جبکہ parabolic fitting میں ہمیں parabola کی equation ہم لکھتے ہیں اور parabola کی equation ہے اس کو اس میں ہم جو constants ہوتے ہیں ان کو find out کر پھر parabola کی equation کرتے ہیں ایسی equation جو ہمارے تمام data points کو represent کر رہی ہم ان دونوں methods کو پڑھیں گے one by one تو پہلے ہم method جو پڑھنے جا رہے یہ method ہے line fitting کا line fitting کا method ہم پڑھنے جا رہے line fitting کا method ہے اس میں سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں equation سے ایک line کی equation ہوتی ہے y is equals to a plus bx for example اسے ہم کہہ رہے ہیں equation number one اور اگر ہم اس equation پر both sides summation apply کریں میں اس کو لکھ دیتا ہوں apply summation on both sides of equation one اگر ہم summation apply کریں یہ sum of y is equal to sum of a plus sum of b x ٹھیک ہے اب اس کو تو ہم as it is لکھ سکتے sum of y sum of a یاد رکھیں یہ constant ہے صرف constant پہ اگر sum apply ہو تو اس کو لکھا جا سکتا ہے n a صرف constant پہ sum apply ہو تو n کی product کی form میں آ جاتا ہے n ہے number of constants جتنے constants آ رہے ہوں for example اگر میں آپ سے کہ لکھا 2 plus 2 plus 2 plus 2 so آپ دیکھیں یہ کتنے constants add ہو رہے 1 2 3 4 4 constant add ہو رہے sum ہو رہا ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ چاروں constants کا sum ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 2 ہے اور وہ کتنی بار add ہو رہے 1 2 3 4 2 multiply by 4 یعنی ان جو sum ہے اس 4 کو میں n سے لکھ جب constants add ہو رہے ہوتے ہیں تو جتنے constants ہوتے اتنی value multiply ہو جاتی ہے اگر 1 constant ہو 2 constant ہو 2 3 آ جائے 4 constants add 4 جب constants sum کی جاتا ہے تو اس کو اس انداز سے لکھ سکتے plus یہ variable ہے یہ constant ہے sum apply ہو رہا ہے جب sum apply ہو رہا ہوتا ہے کسی variable constant بہار چلا جاتا ہے اور sum آ جاتا ہے variable کے ساتھ اسے ہم کہہ رہے ہیں equation number 2 ایک تو یہ equation ہمیں use کرنی ہوگی جب ہم line fitting کر رہے ہوں ایک اور equation ہمیں use کرنی ہوگی اس کے لئے میں کرنا کیا ہوگا اگر ہم اس equation کو x سے multiply کریں multiply equation 1 by x اگر ہم x سے multiply کریں equation 1 کو میں اس کو یہا لکھ دیتا ہوں تو اگر x سے multiply کریں یہ ہو جائے x y is equal to ax plus bx square اور اس equation پر اب اگر ہم summation apply کریں میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں apply summation on both sides of equation 3 اس equation پر ہم summation apply کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں اگر ہم summation apply کریں گے تو left side پر کریں گے تو یہ ہو جائے گا sum x y right پہ sum ax plus sum bx square ٹھیک دی اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو تو ہم as it is لکھ سکتے sum excuse me اگر ہم اس میں a باہر لے لیں کیونکہ جب constant variable سے multiply ہو رہا تھا تو sum کے باہر آیا تھا تو اس کو x square یہ second equation ہے جو ہم use کریں گے line fitting کے لئے line fitting کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دو equations ہمیں use کرنی ہے ہم کون کون equations کو use کریں گے ہم use کریں گے equation number 2 اور equation number 4 یہ دونوں equations ہم use کر کے line fitting کریں گے ہمیں جو data points ہمیں given ہوں گے ان data points کو fit کرنے کے لئے جو function ہم نکالیں اس میں ہم ایک یہ والی equation use کریں گے اور ایک یہ والی equation use کریں گے تو ان دو equations کو use کرتے ہوئے ہمیں line fitting کرنی ہے line fitting کے steps ہوں گے وہ کیا ہوں گے میں steps بتا رہتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک example کریں گے تو line fitting کے steps step number one step number one میں ہم لوگوں کو step number one میں ہم لوگوں کو کچھ quantities find out کرنی ہوں گی ہمیں find کرنا ہوگا sum of x sum of x square sum of y and sum of x y یہ ہمیں کیوں find out کرنے ہوں گے کیونکہ ابھی جو ہم نے دو equations دیکھی اس equation میں آپ دیکھیں آپ sum of x نظر آرہ ہے sum of y نظر آرہ ہے sum of x نکال y نکال اور یہاں پر sum of x y چاہیے اور sum of x square چاہیے تو میں in دو equations میں اور اس میں substitute کرنے ہے ٹھیک تو سب سے پہلے تو ہم یہ دو values find out کریں گے اور پھر step 2 میں ہم کیا کریں گے ان values کو ان دو equations میں put کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی ہم put کریں put the values obtained in step 1 in equation ہم نے دو equations ابھی دیکھیں equation 2 اور 4 in equation 2 and in equation 4 ہم equation 2 اور 4 میں یہ ساری values substitute کر دیں گے اس کے بعد third جو ہمارا step ہوگا جب ہمارے پاس 2 equations آ جائیں 2 اور 4 جس میں ہم values رکھ چکے ہوں گے تو ان دونے equations کو solve کریں solve the equations for A and B ہم دونے equations کو solve کر کے A اور B find out کریں گے اور چوتھے step میں step 4 میں ہم یہ جو A اور B ہم نے find کی ہوں گے تیسرے step میں ان کو put کریں put A and B in equation of straight line straight line A and A و y is equal to A x sorry y is equal to a plus b x to a j find kia go go here to y f x find out that will be our line fitting in شاء allah آج میں stop کر رہا ہوں اور اگلے lecture میں انشاءاللہ پھر ہم اس کی کچھ examples بھی کریں گے اس کے lms کو بھی follow کر سکتے اور وہاں پر بھی آپ کو تمام lecture اور اس کی جو snaps وغیرہ ہیں وہ available ہو سکتے ہیں کسی کو question پوچھنا ہو تو جلدی سے quickly پوچھ لیں کوئی question کسی کو پوچھنا ہو یہ محمد انس سلیم ہے اور یہ کہنے کہ جی فیس بک بلوک ہو گیا ہے i don't know خیر فیس بک بلوک ہو گیا تو بیٹا attendance کے لئے میں نے youtube پلیٹ فارم یوز کیا میں ہر ویڈیو youtube پر اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے comments میں جا کے آپ attendance لگا دیں جس کا facebook بلوک ہو گیا so called